بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جے بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب یہ واقعہ ہوا ہے چک نمبر دو سو پجتر گافوے مڈوانا تحصیل جڑا مالا زلہ فیصلہ بعد میں کبوتروں کی لڑائی کے اوپر جھگڑا ہوا فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد کے گولیاں لگیں باپ بیٹا جن میں سے بیٹا موقع پر جانبہ ہو جاتا ہے اور باپ شدید زخمی ہے ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو اس خبر کی اس واقعے کی تفصیل بتاؤں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین آج سترہ جولائی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کا دن بھی ہے سترہ جولائی اتوار دوہزار بائیس آج ہی کا یہ واقعہ ہے یہ واقعہ پیش ہے جی چیک نمبر دو سو پجتر گاف بے مڈوانا تحصیل جڑا والا کبوتروں کی لڑائی سے فائرنگ ہوئی ہے آپس میں محلے داروں میں لڑائی ہوئی چھگڑا ہوا اور ایک محلے دار نے جناب بندوق لی اور فائرنگ کھول دی اور جس کے نتیجے میں ستائیس سالہ تارک ولد لال خان یہ موقع پر جانبک ہو گئے اور ان کے جو والد ہیں لال خان ولد رستم خان ساٹھ سالہ بزرگ آدمی شدید زخمی ایک ہی گھر کے بلکہ یہ بلکہ میں نے بتایا کہ باپ بیٹا پر فائرنگ کی گئی ناظرین یہ قیامت کا سما ہے اور انتہائی مطلب خوف و حراس علاقے میں کہ اس طرح کے واقعات معمولی چھگڑا معمولی رنجش معمولی سی بات کے اوپر کسی کی جان لینا یہ انتہائی بڑا اقتام ہے ناظرین یہ نہ خوشگوار واقعہ بلکہ یہ شدید یہ جو ایک مطلب لوگوں کے ذینوں میں ایک گم و غصہ ہے کہ یار یہ لوگ کس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ایک معمولی سی بات کے اوپر دو افراد کی جان لینے کے حوالے سے یہ فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو نوجوان ہے ستائی سالہ تارک ولد لال خان یہ موقع پر جانبک ہو جاتا ہے ناظرین یہ افسوسناک واقعہ چاک نمبر دو سو پجتر گاف بے مڈوانا جڑا والا کی تحصیل میں پیش آیا ہے ناظرین یہ تھانا روڈالا تھانا روڈالا لکھا ہوا ہے جی ایس ایچو جو ہے تاہر شاہ کے حوالے مطلب ڈیڈ بوڈی کی گئی ہے تارک ولد لال خان کی ڈیڈ بوڈی ایس ایچو تھانا روڈالا تاہر شاہ صاحب ان کے حوالے جیڈ بوڈی کی گئی تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے پتہ چلا جائے کہ کتنے فائر لگے ہیں اور کہاں کہاں لگے موت واقعہ کس طرح ہوئی ظاہر ہے فائرنگ سے ہوئی لیکن پھر بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ ضروری ہے اس کے والد جو ہیں لال خان ولد رستم خان ساٹھ سالہ بزرگ ان کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا ہے تبیہ امداد کے لیے ناظرین یہ محلے داروں کی کبوتروں کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے میبھی یہ چھت پر چڑے ہوئے تھے کبوتروں کا کوئی معاملہ تھا آپس میں اور اس معاملے پر فائرنگ ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک ستائیس سالہ نوجوان موقع پر تارک جانبک ہو جاتا ہے دوسرا اس کا والد بزرگ آدمی ساٹھ سالہ جو کہ شدید زخمی ہے ہسپٹل میں ناظرین اس طرح کے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں گیانبائی کی طرف سے محصول ہوتے ہیں اس طرح کے ناکوشکوار واقعات انسان کی زندگی جو ہے اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ رہ جاتے انسان کو فائرنگ کر دینا اس طرح کے مدلے معاملات بن چکے برحال جی افسوسناک واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے